موسیقی گناہ یہاں پہ اس لئے کاشت کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دریائی علاقے ہیں تو یہاں پہ ہر سال پانی آتا ہے گناہ ایک ایسی فصل ہے جو زیادہ پانی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس کی ایورج میں بھی کوئی کم ہی نہیں آتی اگر سلاب نچلے درجے پہ ہو تو آج ہم اسی طریقے سے جارے آگے اور یہاں کے جو ایک مقامی کاشتکار ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ لوگ سلاب کے دنوں میں یا عام دنوں میں کن مشکلات کا سامنا کریں جی ملتے ہیں ان سے بھی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گنہ کی کٹائی کا سیزن بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے تو وسیع پر مانے پہ یہاں پہ گنہ کی کاشتی ہو رہی ہے اور یہاں کی جو مقامی شگر ملے ہے وہاں پہ بھی گنہ پہنچایا جاتا ہے اور آپ دوسرا کدھل پہنچاتا ہے ہاں بکر یا پورٹ ادو میں بھی یہ گنہ پہنچایا جا رہا ہے مظفرگڑ میں بھی یہ گنہ یہاں سے جاتا ہے جو یہاں کا گنہ ہے یہ بہترین پیداواری صلاحیت رکھتا ہے اور اچھا گنہ ہے تو یہ دیکھیں جی دریائی علاقے میں کیونکہ فصلیں بڑی سے تماند ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی مٹی بڑی ذرخیز ہوتی ہے جس طرح ہم آپ کو ادھر چوبارہ کے ڈیزرٹ ہیریہ دکھا رہے تھے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اگر آپ دریائی علاقے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بے شمار جی یہ ابھی دونوں اطراف میں ہمارا گنہ ہے اور یہاں کی جو عبادیاں ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ گنہ کا یہاں پہ جنگل ہے اور کے سینٹر میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ واحد رستہ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر تھوڑی سی بھی تو آپ اس علاقے میں آتے ہیں تو آپ کو جنگلی جانور جس طرح گدر اور سوروں سے بھی تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا باقی اگر بات کریں ہم یہاں کے امن و امان کے حوالے سے تو یہ علاقہ بلکل سیف ہے یہاں پہ کبھی ایسی کوئی واردات نہیں سنی ہم نے تو جا رہے ہیں جی یہ جنگل بس کراس ہونے والا ہے گنے کا اور آگے ہم اپنے دوست سے آپ کو ملاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں یہ ہم اپنے دوست کے پاس پہنچ چکے اور انہوں نے ہمارے بیٹھیں کے لیے ایک اچھی جگہ کا رینج کیا یہ میرے دوست ہیں جو میرے زادے راہ ہیں میرے ہمسفر ہیں الطاف حسین صاحب تو ان کے ساتھ آج ہم آئے ہیں اور آگے گپ شپ کریں گے جی ہماری خاطرداری کی گئی ہے ہمارے سامنے مالٹے رکھے گئے ہیں اور ساتھ امرود ہیں یہ میرا ایک دوست الطاف یہ امرود کھا رہا ہے جی تو میرے ہاتھ میں اس وقت مارٹا ہے تو آپ انجوائے کریں جی پھر ملتے ہیں جی یہ ہماری دعوت کی گئی ہے دیسی مرگا دیسی ککڑ اور ساتھ کھیرے ہیں اور میرے بھائی بالکل بیتاب بیٹھے ہیں کب ان کے موں میں آئے جی ویورز اس ٹائم میں شام ہو چکی ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں تو میں نے کہا شام کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ دریائی علاقہ میں کس طریقے کی ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ لگے رہیے گا انشاءاللہ نئے ولاغ میں ہم آپ کو ایک ڈیفرنٹ علاقے کی سہر کروائیں گے کوئی نئی انٹرویو ہمارا ہو چکا ہے دوست کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو نیکسٹ اپیسوڈ آئے گی اس میں آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت تک اجازت دیں جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی